بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی امید آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے آج کی اس فیڈیو میں ہم بنا رہے جا رہے ہیں سب کی منپسند ریسپی جو کہ ہے آئس کریم آئس کریم بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا رفان کسٹرڈ اور رفان آئس کریم پاورڈر کریم چاہیے ہوگی ہمیں اور ایک کپ چاہیے ہوگا جس میں ہم کچھا دودھلاک سے رکھ لیں گے ہمیزہ بنانے کے لئے اور اس کے علاوہ ہمیں آدھا کلو دودھ چاہیے ہوگا دو سبز لاچی چاہیے ہوگی اگر آپ کے پاس لاچی پاورڈر ہے تو والنگوڈ چینی چاہیے ہوگی ایک کپ جی تو فلیم آن کر کے دودھ کو ہم بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا دودھ بوائل ہونا شروع ہو جائے جب تک دودھ بوائل ہوگا ہم اپنا میزہ اتنی میں تیار کر لیں گے دودھ بوائل ہو رہا ہے تو اس میں لاچی بھی ڈال لیں گے جی تو دودھ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے پروفان کسٹر کے ہمیں ایک چمچہ ہی ہوگی چمچہ ہم آپ جو الگ سے دودھ رکھا ہوئے کپ میں اس میں ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے رفان کی وانیلا آئیسکریم پاوڈر وہ بھی ہمیں ایک چبہ چیٹ کریں گے اس کو ایڈ کر کے بھی ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ کوئی اس میں پاوڈر کی گھٹلی نہ رہ جائے کیونکہ اگر گھٹلی رہ جائے گی تو وہ ہمارے اس میں ہمیں جب دودھ میں ڈالیں گے تو اس میں بھی رہ جائے گی جی تو دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے شوگر شوگر ایڈ کریں گے جو کہ ایک اپ ہے شوگر ڈیزولو کرنے کے لیے ہم اس کو مزید بوائل کریں گے امیزہ تیار ہو چکا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چمچ سے ہلا لے تاکہ جو نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے مکس ہو جائے اب چونکہ دودھ سے ہی بوائل ہو گیا ہوا ہے اب ہم اس میں اپنا امیزہ آنڈے گل دیں گے یہ تو امیزہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے دودھ میں اپنا امیزہ جو ہے وہ سارا مکس کرنا ہے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ نے اس طرح سموتھلی سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے جی تو امیزہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دو منٹ تک پکانا ہے یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میزہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تھوڑی در یہ پوٹ ٹکا لیں گے اس کو تاکہ اچھے سے پکچا ہے اور کچھا نہ رہے یہ تو میزہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں کریم ڈالیں گے کریم کا ہم نے پورا پیکٹ نہیں ڈالنا ہاف ڈالنا ہے کیونکہ ادھا کلو دودھ ہے اگر ایک کلو دودھ ہوتا تو ہم نے پوری کریم کا پیکٹ ڈال دینا تھا جی تو آپ نے کریم کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آرام آرام سے اچھے سے مکس کرنا ہے فلیم کو آپ نے آف کر دینا ہے تاکہ وہ مکس ہی ہو جائے ورنہ ہماری جو کریم اور کسٹر کا سارا مکسر ہے وہ گھٹلیاں بن جائے گا جی تو اچھے سے تیار ہو چکا ہے ہمارا میزہ اور فلیم آف کر کے اچھے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہمیں ایک برتن چاہیے ہوگا اس برتن میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا میزہ ڈال کی اس کو اوور نائٹ کے لیے ریفریجریٹ کر دینا ہے پوری رات آپ نے اس کو فریج میں فریز کرنے کے لیے رکھ دینا ہے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آسکرین تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو سرک کریں اور مزے سکھائیں امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ مزید اچھے اچھی ویڈیوز کو دیکھ سکیں نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ